بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال ناظرین آج یکم دسمبر دوہزار دس ہے اور آج سے ٹھیک دو برس قبل یعنی یکم دسمبر دوہزار آٹھ کو دنیا نیوز کا افتتاح ہوا تھا ہم نے اس وقت کہا تھا کہ دنیا نیوز جو میڈیا چینلز کی الغار میں ایک ایسا چینل ہوگا جو کہ اپنے غیر جانبدار خبریں اور غیر جانبدار تجزیوں کی بنیاد پر اعلیٰ صحافتی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جائے گا آج دنیا نیوز کو دو برس ہو گئے اور جو ہم نے آج سے ٹھیک دو برس پہلے کہا تھا آج جس انداز سے عوام میں پورے ملک میں اور نہ صرف ملک میں بلکہ ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں میں جس طرح سے اس چینل کی دنیا نیوز کی انداز سے اس کو سراہا گیا ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم نے جس مقصد کو لے کے اس چینل کا آغاز کیا تھا آج ہم ان مقاصد میں کامیاب رہے ہیں ناظرین دنیا نیوز نے نہ صرف ملکی پالیسیز پر بات کی پالیسی میٹرز پر بات کی ملک اہم معاملات پر بات کی جس میں خارجہ امور جس میں دفاعی امور جس میں سیاسی حالات بھی شامل ہیں ان پر بات کی اور اہم مسائل کی طرف نشان دہی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل پر بھی بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی گہرائی کے ساتھ بات کی اور وہ عوامی مسائل عوام کے وہ مشکلات جو حکمرانوں سے پوشیدہ تھے جو ان کی نظروں سے اوجہل تھے وہ ہم حکمرانوں کے سامنے لائے اسی بنیاد پر حکومت وقت نے حکمرانوں نے نہ صرف ان مسائل کی طرف توجہ دی بلکہ اس پر ایکشن بھی لیا اور ان مسائل کو حل کرنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا نیوز جن مقاصد کو لے کے چلا تھا وہ ان مقاصد پر چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی نائنصافی پر بھی ہم نے بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی اور ان دو سالوں میں جس طرح سے دنیا نیوز کا سفر رہا نہ صرف خبروں کی دنیا میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیرز کے پروگراموں میں بھی آج نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے آج جب ہم اپنی دوسری سالگرہ منا رہے ہیں تو آج بھی ہم اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آلہ صحافتی اقدار کا پاس رکھیں گے اور مستقبل میں بھی بلکل اسی طرح انبائز جس میں انتہائی غیر جانبدارانہ تجزیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کی نشاندہ ہی ہم کرتے رہیں گے اور یہ ہمارا اسی طرح سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا آج ہم اپنے اس پروگرام میں چونکہ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ منایا جا رہی ہے تو مختلف بیوروز جو مختلف شہروں میں واقع ہیں وہاں بھی جائیں گے وہاں پر جس طرح سے کیک کاٹنے کی تقاریب ہو رہی ہیں جو جو وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے ان سے ہم بات چیت بھی کروائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں گے دنیا نیوز کے دو آنکرز سینئر آنکر جناب تاریخ مطین جو اس ٹیم کا حصہ ہیں روزے اول سے اور مدیہہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ کیسا لگ رہا ہے زبردست اور بہت خوشی کا رمحہ ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور جس وقت ہم موکس پر تھے جس وقت ہم پرپریشنز کے مرحلے میں تھے وہاں سے آج تک کا یہ سفر دیکھنے کے بعد خوشی ہوتی ہے احساس ہوتا ہے کہ کچھ اچیف کیا ہے سینس آف اچیومنٹ بڑھ گیا ہے اب اس دوسرے سال پر اور تھوڑے پہلے اسامہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ہم جو اپنی سالگیرہ آگے مناتے چلے جاتے ہیں تو ایک انسان کی زندگی میں ضعف آتا جاتا ہے جب ایڈار یہ اپنی سالگیرہ مزید سے مزید مناتے جاتے ہیں تو وہ اور توانہ اور طاقتور اور بھرپور ہوتے ہیں اور بھرپور انداز میں عوامی نمائندگی کرتے ہیں جسموں کی ترجمانی کرتے ہیں تو یہ سینس آف اچیومنٹ اب اور زیادہ حساس ہو رہا ہے اس کا اور خوشی ہو رہی ہے دلکل سینس آف اچیومنٹ مدیہ آپ نے زائرہ باد میں جوائن کیا لیکن زائرہ آپ کے لئے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کس طرح سے آپ نے اس اپرچونٹی کو امیل کیا اپرچونٹی کیونکہ میں نے سیکھا ہی جاوی جیسے آپ کو پتا ہے میں نے سب کو سیکھا ہی یہی سے میری بیس جہی سے بینی مجھے لنکس دینے نہیں آتے جب میں پہلی بار بلٹن نے بیٹھی تھی اور میں نے جو کارنامے کہتے ہیں شاید ابھی بھی سب کو یاد ہوں گے جن بیوئرز میرے چھے بجے کا بلٹن دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود یہاں تاریخ مطین صاحب تھے یا ہمارے ساتھ یہ انکر جواد تھے ان سے میں نے بہت سیکھا اور اسی کی وجہ ہے کہ میں نے ان سے سیکھا اور اس طرح کے لوگوں کا ہاتھ میرے سر پہ رہا کہ اب میں آپ جیسے بڑے انکرز کے ساتھ آج یہاں بیٹھنیو چینل کی سیکنڈ بہتے ہیں آپ جو کہ چینل کے موکنگ سیشن میں بھی تھے اور آپ بھی جب یہ سارا چینل جو پائپ لین میں تھا اس کا جو آن ائر جانا تھا آپ لوگوں سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں گی کیا آپ لوگوں نے سوچا تھا کہ جب یہ چینل آن ائر جائے گا تو ایسے بوسٹ ملے گا اچھا مدیہ اس کا جواب تو ہم آپ کو بعد میں دیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ ہم جو اہم خبریں ہیں اسے بھی شامل کریں گے اپنے اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا نیوز کے مختلف بیوروز ہیں مختلف شہروں میں اس میں جو اس وقت سالگرہ کی تقاریب ہو رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن خبر بھی شامل کریں گے کہ دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے اسلام آباد میں تقریب میں شرکت کی اور کیک کٹا وزیراعظم جب اسلام آباد دفتر پہنچے تو دنیا نیوز کے چیئمن میاں آمیر محمود نے ان کا استقوال کیا وزیراعظم نے دنیا نیوز کی ڈریکٹر کرنٹ افیز نصیم زہرہ اور آسمہ چودری سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا دنیا میرے آگے کے انکر نصر جاوید اور دنیا ٹوڈے کے مہزمان ڈاکٹر محید پیرزادہ سے بھی وزیراعظم نے اہم ملکی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کی بعد میں وزیراعظم نے دنیا نیوز کے چیئمن میاں آمیر محمود ڈریکٹر کرنٹ افیز نصیم زہرہ اور آسمہ چودری کے ساتھ سالگیرہ کا ایک کیک بھی کٹا تو آپ کو مبارک دینے آئے ہیں بتائیے کہ ناظرین کو تھوڑا سا آپ نے دو سال میں دنیا ٹیلیویجن دیکھا کیا پایا کس طرح سے یہ منفرد تھا دنیا جو ٹیلیویجن ہے یہ بڑا بیلنس ہے اور اس پہ یہ نہیں کہ صرف اپوزیشن فور دا سیک آف اپوزیشن وہ نہیں ہے ملہبی یہ ہے کہ بیلنس پوائنٹ او ویو جو ہماری کچھ اچھی باتیں وہ بھی آپ کرتے ہیں جو بری ہیں وہ بھی کرتے ہیں پشاور میں دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کی تقریب میں وزیراعظہ خیبر پختون خواہ امیر حیدر خان ہوتی شریک ہوئے انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک کیک کٹا آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظہ خیبر پختون خواہ امیر حیدر خان ہوتی نے دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ پر اس خوشی میں پشاور میں یہ کیک کٹا ہاپی برڈ ڈی ٹو یو ہاں انہوں نے ہاپی برڈ ڈی ٹو یو کے الفاظ بھی کہے امیر حیدر خان ہوتی کے ساتھ دنیا نیوز پشاور کے بیرو چیف صفی اللہ انیلا شاہین جو کہ سینئر ریپورٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں نیوز کے نیوز میکرز کو دیکھتے ہیں یہ بات ہوتی ہے مختلف شخصیات کو کہتے ہیں کہ امیر حیدر ہوتی بڑے دراز قد ہیں اب اس وقت دیکھئے سبی اللہ گل کتنے دراز قد ہیں انیلا ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ وہ لمحے ہیں یہ لوگ بہت سیریس کیونکہ خیبر پختون خواہ داشتگردی کی لپیٹ میں ایسے لمحات بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں تو ان لوگوں کے ایک بلکل مختلف روپ میں ایک بہت لائٹر موڈ میں آج ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور یہ مناظر بہت کم دیکھنے کو بھی بلکل بلکل اور امیر حیدر جو ہیں وہ ایک ظاہرے کے اس وقت سوبوں میں سب سے کم عمرترین وزیراعلا بھی ہیں ینگ بھی ہیں ایکٹیو بھی ہیں بڑے اور ہمیشہ سے دنیا نیوز کی کال پہ ہمیشہ سے انہوں نے لب بیک کہا ہے یہ ہمارے بیورو چیف پشاور اس کے ساتھ انیلا شاہین امیر حضر ہوتی وزیراعلا خبر پختونخواہ اور دیگر ہمارے کورسپونڈنٹ پشاور سے اور کہ کٹنے کے بعد مو میٹھا کرنے کے بعد کچھ مٹھاز بھری گفتگو کچھ شینی کلمات کچھ کچھ گوار لمحے ہیں آرے آئے انہوں نے دو سال کے مختصر عرصے میں اتنی کامیابی حاصل کی ہوگی جتنی کامیابی دنیا ٹی وی نے حاصل کی ہے اور اس چینل کا نہائیتی اہم رول ہے میرے خیال سے اور آج اگر پاکستان کے دو تین لیڈنگ چینلز کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں دنیا ٹی وی اور دنیا چینل شامل ہے میں اپنی طرف سے اور پختونخواہ کی عوام کی طرف سے اس کامیابی پر اور دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات پیش کرنا چاہیے